بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو کسرے والا ٹرک اور شیخ علی تنتاوی ایک دن یعنی یہ کسرے والا جو ٹرک والا ہے کسرے کی ٹرک والا وہ اپنی بات بتا رہا ہے ایک دن ٹرکسی میں بیٹھا ائرپورٹ کی جانب گامزن تھا گھر سے ائرپورٹ کی جانب جانے والا راستہ ہائیوے پر ہونے کے بعد اس تقریباً سیدھا تھا گھر سے نکلے تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ ٹرکسی ڈائور نے پانی خریدنے کے لیے گاڑی کو قریبی مارکٹ والے راستے پر ڈال دیا جیسے ہی ہم مارکٹ کے حدود میں پہنچے مارکٹ کی پارکنگ سے ایک کار پوری رفتار سے ریورس نے نکلی اور اچانک ہمارے سامنے آگئے ٹرکسی ڈائور نے تیزی سے بریک پیڈل دبایا تاہر احتجاجن چر مرائے ٹرکسی اس گاڑی سے ٹکرانے سے بال بال بچی تھی سریحن گلتی دوسرے ڈائور کی تھی مگر اس صورتحال کی عجیب بات یہ ہے کہ دوسری گاڑی کے بیوکوف ڈائور نے اپنی کار سے سر باہر نکالا اور رکھ ہماری طرف کرتے ہوئے گالی گلوش کرنے لگا جسا ہم طور پر ہوتا ہے ٹرکسی ڈائور کی گلتی نہ ہونے کے باوجود اس نے اپنا غصہ دبایا اور اس بیوکوف سے معجرت کرتے ہوئے معافی مانے اور اس کی جانی مسکراہت کچھ حالی سامنے والا ڈائور بڑھ بڑھاتے ہوئے اپنی گالی نکال کر وہاں سے چلا گیا میں حیران ہوا کہ اس ٹیکسی ڈائور نے یہ کیا کیا میں نے اس سے پوچھا جب وہ گلتی پر ہے تو تم اس سے کیوں معافی مانگ رہے تھے اس آدمی کی لاپروائی اور گلتی ہمیں کسی بڑے حادثے سے دوچار کر سکتی تھی یہاں ٹیکسی ڈائور نے مجھے ایک حصہ نکتہ سمجھایا اسے میں نے ہمیشہ یاد رکھا اس نے کہا بہت سے لوگ کچھرہ اٹھانے والے ٹرک کی طرح ہوتے ہیں جو کچھرے کے ڈھیروں سے لدے ہوئے ادھر ادھر بھاگ رہے ہوتے ہیں ہر قسم کے مسائل مایوسی غصہ ناکامی اور فرسٹیشن جب یہ فضلہ ان کے اندر زیادہ مقدار میں زمع ہو جاتا ہے تو انہیں ضرورت پڑتی ہے کہ وہ اسے کسی بھی جگہ پر کھالی کر دیں اس لئے وہ کبلے دان کی تلاش میں رہتے ہیں اس لئے اپنے آپ کو نہیں کچھرہ بنائیں اور نہیں کچھرہ کنڈی اگر ایسے لوگوں جو سامنا ہو جائے تو کبھی بھی ان کی گالب بلوچ پر ذاتی طور پر نہ لیں بس مسکرائیں معذرت کریں اور اپنے غصے پر کابو پالیں پھر اپنے رستے پر چل دیں اور خدا سے دعا کریں کہ وہ ان منتشر لوگوں کے رہنمائی کریں اور ان کی پریشانی دور کریں اور ہمیں لوگوں کے اس کروہ کی طرح سے بچائیں جو اپنے اندر فجلہ اکھٹا کرتے ہیں اور اسے کام کی جگہ پر گھر پر یا سڑک پر دوسرے لوگوں پر پھیکتے رہتے ہیں شیخ علی تنتاویر عمداللہ لی کہتے ہیں کہ اسی واقعے کے بعد میں نے ایسے لوگوں کو کچھرے والا ٹرک کا نام دینا شروع کر دیا اور ہمیشہ یہی کوشش رہی کہ کسی طرح ان سے پہلو بچا کر گزر جاؤں ماشاءاللہ